اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کوکنگ چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبادر انسٹینٹ پائے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور اس کا ذائقہ خوشبو اتنا ہی مزے کا ہوتا ہے جتنا کہ تین سے چار گھنٹے پکنے کے بعد ملتا ہے بہت ہی سمپل میتھو ہے تو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر پائے جو ہے میں نیم گرم پانے سے اچھی طرح سے واش کر لیے ہیں تین جو ہے میں میڈیم سیز کے پیاز چاہیے دو پیاز جو ہے میں آپ شامل کروں گی ایک میں فرائی کر کے لاس میں شامل کروں گی پیاشر گکر میں میں پائے جو ہے شامل کر رہی ہوں دو پیاز ہے وہ موٹے سے سلائس کر کے وہ بھی اس میں شامل کر دیں دو تیز بات کے پتے اگر بڑا ہے سائز میں تو ایک ہی کافی ہے دو دار چینی کے چھوٹے پیس اور دو ہی ہمیں کالی بڑی لائچی چاہیے نمک جو آپ نے ذائقے کے مطابق اس میں شامل کریں اور ون ٹی سپون میں اس میں حلدی شامل کر رہی ہوں ون ٹی بل سپون بھر کے جو میں نے اڈریک ٹرسن کا پیسٹ لیا ہے ہاف کپ تقریب میں اس میں آئل ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ آئل پسند ہے تو زیادہ آئڈ کر دیجئے اور ٹین کلاس یعنی کہ چھے کپ کے برابر یہ پانی ہے جو اس میں میں آئڈ کروں گی اور بیس منٹ کے لیے اسے کور کر کے سٹی لگا کر رکھ دوں گے بیس منٹ کے بعد پھر میں اسے کھولوں گی باہر جو ہیں ہمارے گل چکے ہیں پانی بھی ان کا بلکل ڈرائے ہو گیا اب جو کھرے مسارے ہیں میں باہر نکال دوں گی کیونکہ ان کا جو کان میں اب ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنے جو باقی کے سپائسز ایڈ کر کے اس کے اچھی طرح سے بھونا بنائی کر دیں گے پیاز جو ہے میں نے گولڈن پراؤن کلی اس طرح سے پیاز شامل کرنے سے اس کا ذائقہ اور جو خوشپیاں وہ اور بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے ڈے ٹی سپون تکریبن میں اس میں لار میچ پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون بھر کے جو ہے دھنیا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ موٹی پیسی ہوئی ہاف ٹی سپون ہی زیرہ پاوڈر اس پائسز ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے پھر بھون لیں جب ہی اچھی طرح سے بھون جائیں اس کا کچھا پان دور ہو جائے تو پھر میں اس میں ٹری ٹیبل سپون دہی کا ایڈ کروں گی دہی ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں تب تک بھونوں گی جب تک اس کا آئل جائے سیپریٹ نہیں ہو جاتا اس وقت جمع جو آپ نے مسلسل اس میں چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے سے لگنا جائیں اب جو یہ ہے جائفل اور جاویتری اس کو میں پیس لوں گی یہ ساری ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے بہت سمال کونٹی جو اس میں ایڈ ہوگی اس کو میں نے پیس لیا ہے اب آئل جو ہے یہ سیپریٹ ہو چکا ہے اب اس میں تین ہریمیچیں لمبائی میں کٹ کر کے ایڈ کی ہیں اور اب آپ کو جتنی اس کی گریوی چاہیے اتنا پانی اس میں ایڈ کر دیجئے پانی جو آپ نے نیم گرم ہی اس میں ایڈ کرنا ہے اب یہاں پہ جو میں نے جائفل اور جویتری کا پاورڈر بنایا تھا وہ اس میں ون پینچ بلکل ایک چھٹکی جو ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی زیادہ آپ نے ایڈ نہیں کرنی اس سے جس کی خوشبہ بہت ہی زبدست ہو جاتی ہے اور ہاف ٹی سپون میں اس میں ایک گرم سالہ پاورڈر ایڈ کر کے اس کو بیس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر کور کر کے رکھ دوں گی یہ بیس سے پچیس منٹ کے بعد میں نے اس میں دھنیا کارٹ کے ایڈ کر دیا تھا تو یہ زبدست تھے خوشبہ والے اور ذائقے والے پائی جو ہیں ہماری ریڈیا آپ نے اسے ایک بات ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ٹرائے کرنے کے بعد مجھے آپ نے اس کا فیڈ بیک ضرور دینا ہے اس کو سیلٹ اور نان کے ساتھ آپ سرف کیجئے اور اس کے ساتھ میں نے جو ہے برو لیمو ناڈے بھی تیار کر لیا تھا بہت جلد میں اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریسپی اگر پسند آتی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سے شیئر بھی لازمی کیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے اسے میری ہر آنے والی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے گا تو ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ